بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے سبق قرار دادے پاکستان صفحہ نمبر چوالیس جو آپ کے سیکنڈ سنسٹر کے فرسٹ منتلی اسسمنٹ میں موجود ہیں قرار دادے پاکستان بائیس مارچ کا دن تھا بچے اسکول سے گھر لوٹے تو گھر میں عجیب چہل پہل شروع ہو گئی کوئی اپنا یونیفوم دو رہا ہے کوئی کپڑوں پہ ازدری کر رہا ہے کوئی جودے چمکا رہا ہے کوئی جنڈیوں کی جالویں بنا رہا ہے کوئی اپنے انسٹال کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے میں ان کے مامو جان پہنچ گئے بچوں کو دے کر بولے بھئی کیا بات ہے آج تم لوگ بہت مصروف ہو حامد مامو جان کل 23 مارچ جو ہے ہم لوگ اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں خالد ہمیں تو کل صبح صویرے ہی اسکول جانا ہے وہاں بڑا مزا آئے گا ہم نے اپنے اسکول کو آج ہی جنڈیوں سے خوب سجا دیا ہے ایک ریڈیو کا بھی انتظام کر لیا ہے کل جب ہم اسکول پہنچیں گے تو کتاریں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے پھر ریڈیو پر اعلان ہوتے ہی ہم سب ایک منٹ کے لئے خاموش ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے ہیٹ مانسٹر صاحب اپنے ہاتھ سے قومی پر چم بلند کریں گے ہم سب مل کر قومی ترانہ گائیں گے پھر ایک لڑکا قرآن پاکی تلاوت کرے گا اور ایک اور لڑکا جس کی آواز بڑی اچھی ہے نات پڑے گا کچھ طلبہ اور ارسائزہ تقریریں بھی کریں گے پھر ہیٹ مانسٹر صاحب خطاب فرمائیں گے اس کے بعد اسکول اسکارس کا مارچ پاس ہوگا آخر میں بچ میں مٹھائی تقسیم ہوگی نائلا دیکھ لینا ہمارا اسکول کا پروگرام تمہارے اسکول سے اچھا ہوگا مامو جان ارے بھئی اس میں لڑنے کی کیا بات ہے اس دن تو ہر شخص کو ایک دوسرے سے بھر چڑھ کر خوشیاں منانا چاہیے اور کیوں نہ منائے اپنا قومی تہوار جو ٹھہرا نائلا مامو جان اس سے ہم اپنا قومی تہوار کیوں کہتے ہیں مامو جان بھائی دیکھو تہوار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مذہبی دوسرے قومی عید اور بکر عید ہمارے مذہبی تہوار ہیں اور 23 مارچ اور 14 آگز ہمارے قومی تہوار ہیں 14 آگز کو ہمیں پاکستان بننے کی خوشی آتل ہوئی اور 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی نائلا مامو جان قومی تہوار ہم کیوں مناتے ہیں مامو جان بیٹا قومی تہوار منانے سے ہم اپنی قومی تہوار کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس دن کی اہمیت اور تاریخی واقعات کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے بزرگوں کے کارناموں سے واقع ہو سکیں اور ہم بھی انہی کی طرح اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں مامو جان یہ قرارداد پاکستان کیا ہے؟ مامو جان یہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا اب ذرا گوھر سے سنو لاہور میں باشاہی مسجد کے پاس ایک بہت بڑا پارک ہے اسے اقبال پارک کہتے ہیں یہاں تیس مارچ انیس سو چالیس کو قائد عظم کی صدارت میں مسلمانوں کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا اس میں مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر یہ اہد کیا تھا کہ وہ اب نہ انگریزوں کی غلامی میں رہیں گے اور نہ ہندووں کی وہ اپنی لیے ایک الگ آزاد ملک حاصل کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ اسے حاصل نہیں کر لیتے اس جدوجہد کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے محبوب قائد عظم کی رہنمائی میں پاکستان حاصل کر لیا قرارداد پاکستان اسی دئیس مارچ انیس سو چالیس والے عظیم فیصلے کو کہتے ہیں جس جگہ یہ فیصلہ ہوا تھا اسی جگہ مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے سبق قرارداد پاکستان جو ایک کہانی کے تحت آپ کو سمجھایا گیا ہے حامد خالد نائلہ اور ان کے ماموں کہ بچے بائیس مارچ والے دن تئیس مارچ کی تیاریاں کر رہے تھے اور بچے بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اسکول میں یہ تہوار منائیں گے تہوار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قومی اور دوسرا مذہبی اب قرارداد پاکستان کیا ہے کیوں ہوا کسے کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھ لیا ہے قائد عظم کی صدارت میں مسلمانوں نے ایک ساتھ ہو کے یہ اہد کیا کہ ہمیں ایک الگ ازاد ملک چاہیے جہاں ہم پر سکون زندگی بسر کر سکیں یہ جلسہ اقبال پارک لاہور میں ہوا تھا اور اسی جدوجہد کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور اسی فیصلے کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں موسیقی